بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وہ پورا نہیں دے سکتے جب ان میں فضول خرچی میں ہی کر سکتے تو ڈائی سو ڈائی سو اور تین سو تین سو بڑھاتیوں چوہوں لٹے رو اور ڈاکنوں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی کون آرہے ہیں بڑھات آرہی ہیں کتے آدمی آرہے ہیں دو سو آدمی آرہے ہیں دو سو آدمی دو سو لوگ نہیں ہیں یہ دو سو چور ہیں برا لگے گا ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں لگے گا حاجی صاحب پان کھا رہا ہے داڑی پہاک تھے کہاں جا رہا ہے براک میں آئے ہیں براک میں آئے ہیں یہ حاجی ہے حاجی حج کر کے آیا ہے کہاں جا رہا ہے براک میں ہمارے پاس ایک ہزار روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن میری مبیری بہن میری پھوپیری بہن بیمار ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ہم پورا کا پورا ایک ہزار روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں یہ خضول خرچی مانی جا رہی ہے جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پر اٹھایا جائے گا ڈکیتوں پر اٹھایا جائے گا جہیز پر مال خرچ کیا جائے گا اور راجہ بابو کو بائیک موڈر سائیکل خرید کے دی جائے گی لے چلا اپنی ہمہ مانلی کو بڑھا لگے لے جا اس کو دی جائے گی یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاتلی سب سے اچھی ہوتی ہے اور افسوس کے فقر کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا خسی بھی تھا دیشی چکن بھی تھا مشری بھی تھی اور یہ تعریف کون کر رہا ہے جو باراتی ہے جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے یہ تعریف کس کی کر رہا ہے لڑکی کے باپ کی ماشاءاللہ کیا دعوت اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا اپنے مو سے تعریف نہیں کرتا جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا وہ لڑکی کے باپ ہیں لڑکی دے کر غر سے زیدہ کر دینا ہی شریعت ہے ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے کھلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے بے شرم بن کر بتمیز بن کر بے شرم بن کر تُو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے کھا لیا ہے اور گوچھوں پہ ہاتھ ٹھے کر ان کی تعریف کر رہا ہے بے شرم تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ٹھوٹ کے مر جانا چاہے تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے لڑکی والے سب لڑکی والے نے دیعوت کی تھی وہ تو کرے گا لڑکی والے نے کہہ دیعوتا تین سو آدمی آئیں گے ہم نہیں جانتے ہیں دو چار آئٹم جہیز میں کم دے دینا لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے خاطری میں کمی نہیں سیوہ میں کمی نہیں اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھیکاری کس انداز سے بھیگ مانگ رہا ہے انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی شراب کا نام دبا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی آپ اس دھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو دھیک کی کوالٹی اور کیڑا گری ختم نہیں ہو جائے گی آپ کہلائیں کہ دھیکاری ہی یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے میں کہوں گا کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیوں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اور سماج واہر سماج یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کچھ تو ہو اچھا جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بولنا ہے لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مان کرتے ہیں یہ بڑا دستور ہے ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایسے حصول بناو کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا ایک قانون بنانا پڑے گا نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا اور سوچو تو سہی کہ ایک باپ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے بیوی اپنے مائکے گئی ہے آپ کی بیٹی جوان ہے لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہوگی گھر میں میری سیانی جوان بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہوئی ہے آپ اس کے لیے چوکی دار بن جاتے ہو جس نے چوکی دار بن کر بیس بائیس سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو آئے بھیڑیو تمہیں شرب نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے تم سے تو اچھے وہ بھیڑی ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں تم سے اچھے وہ خونخار جانور ہیں شیر شیر کو نہیں کھاتا ہے ساپ ساپ کو نہیں کھاتا ہے ساپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو لیکن تم تو انسان انسانی کو کھا رہے ہو تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے تم سے زیادہ خطرناک کون ہے تم سے زیادہ زہریلا کون ہے تم نے لڑکے کو پالا پوسا پانچ دس لاکھ کی دکان دے دی اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو ہمیں بائک چاہیے ہمارا لڑکا ہے بی بی ایس ہے تو ہمیں فور ویلر چاہیے ہمیں سویفٹ چاہیے ہمیں انووہ چاہیے ہمیں سکارپیو چاہیے ارے کٹورا لے کے بھیگ مانگ سرہ سوچو ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا وہ خطرناک ہے لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی ساپ کو ساپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں لیکن ہائے انسان تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کیلئے لون لیتا ہے اور اس لون کیلئے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیات کے دھر پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی پیدا کر دیتا ہے لیکن اس گھر کا کرزادہ کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گلر جاتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے بینک والے آئے انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا سب کو گھر سے باہر نکال لیا اس کے زمدار ہیں آپ میرے بھائیوں اس دستور کو آسان کیجئے نکاح کو آسان کیجئے شادیوں کو آسان کیجئے جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے جب اچھے اور بینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی جازت کون دیتا ہے